پرانے اہدرامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا انتیسوں باب اور اس کی گیارویں آیت خدا ان کے پاکلام میں سے تلاوت کی جائے گی پرانے اہدرامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا انتیسوں باب اور اس کی گیارویں آیت خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خداون فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین خداون کے کلام میں جب ہم یرمیہ نبی کی نبوتی خدمت کو دیکھتے ہیں تو یہ خداون کا بندہ چھٹی صدی قبل از مسیح کے عوائل میں ہو گزرائے اور اپنی طویل خدمت کے دوران وہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کو خبردار کرتا رہا کہ تمہارے گناہ اور بد پرستی کے باعث تم پر حادثہ عظیم اور زبردست آفتیں آئیں گے خداون نے اپنی اس بندہ کو اس سے پہلے کہ وہ اسیری میں جاتے خداون نے اپنی اس بندہ کو قوم کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی شرارت سے اور بورے کاموں سے باز آئیں اور خداون کا بندہ جب انہیں خداون کے کلام کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اپنی نبوتی اس خدمت کے اندر جب بابل کے بادشاہ نبوت نظر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شہر اور حیکل کو تباہ و برباد کیا اور یہودہ کے بادشاہ اور بہت سے لوگوں کو نبوت نظر بادشاہ جو ہے وہ سیگر کے بابل لے گیا تو اس اسیری کے وقت میں خداون کے بندہ نے ان تمام باتوں کو قوم تک پہنچایا تاکہ وہ اپنی زندگی کے ان کاموں سے باز آئیں جو انہوں نے خداون کے خلاف اختیار کیا ہے ہیں یعنی شرارت بت پرستی سب سے بڑا گناہ خداون کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بت پرستی ہے اگر ہم قوم بنی سائل پر گوھر کریں تو بت پرستی اپنانے کے لیے جو چیزیں انہیں مجبور کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے چاہتے تھے وہ اپنی باتوں کو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بتوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس ضائع کرتے تھے جو خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستیش کرتے تھے لیکن یرمیہ نبی خداون کے کلام میں انتیسویں باب کے اندر اور اس کی گیارمی آیت کے اندر خداون کے کلام میں انہیں یہ بیان کرتا ہے کہ خداون کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں یعنی قوم کے حق میں جو خداون کہتا ہے میرے جو خیالات میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ میرے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخش ہوں خداون کے کلام میں سے اس وقت میں جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ خدا کے منصوبے جو ہماری زندگی میں خداون ہمارے لیے خداون منصوبے رکھتا ہے ان منصوبوں کی خصوصیات کیا ہیں خداون کے منصوبے جو ہماری زندگیوں کے لیے رکھتا ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ خداون کے منصوبے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں ہمارے منصوبے شاید ہم اپنے طور پر ان کو اچھا بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خداون کے کلاب میں لکھا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن خداون کا ارادہ قائم رہتا ہے خداون کا منصوبہ ہمیشہ قائم رہتا ہے کیونکہ خداون کا منصوبہ ہمارے لیے ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے خداون کے کلاب میں سے ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے پچاسویں باب کی بیسویں آیت کو دیکھیں گے جہاں پر یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یوسف جو یاکوب کا بیٹا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا پچاسویں باب اور اس کی بیسویں آیت کے اندر لکھا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اس سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے یوسف کی زندگی پر اور اس کے حالات زندگی پر جب ہم گوار کرتے ہیں تو خداون کے کلاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے اور باپ یاکوب جب اپنے بیٹے سے پیار کرتا تھا اس نے اس کے لیے خوبصورت جو لباس ہے اس کو تیار کروایا تو وہ اور زیادہ یوسف سے حسد کرنا شروع ہو گئے اور کلاب میں لکھا کہ میں ایک دن جب وہ ان کے پیچھے جب وہ ریورٹ چڑھا رہے تھے ان کے پیچھے گیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ آج اس بات کا فیصلہ کر ہی لیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو انہوں نے اسے ایک کومے میں ڈال دیا جو سوکا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کومے سے نکال کر اسے تاجروں کے ہاتھ میں بیج دیا اگر ہم انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کو دیکھیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو خواب بھی ایسے نظر آ رہے ہیں جو اس کی عزت افضائی کے خواب ہیں اور اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب کال پڑا وہ لوگ جو یعقوب کے بیٹے تھے اس کے قبیلے کے یعقوب کے قبیلے کے تمام لوگ جو ہیں وہ مصر کی جانب گئے تو اس سے پہلے کہ یہاں پر خوراہ ختم ہوتی وہ وہاں پر یوسف جو ہے ان کے لیے موجود تھا اور جب یعقوب مر گیا تو اب بھائی جو ہیں وہ پریشان ہوئے کہ اب باب مر گیا اور یہ ہم سے بدلہ لے گا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تم نے تو مجھ سے بدی کا قصد کیا بدی کا ارادہ کیا لیکن خداون جو ہے اس کے جو ارادے اور اس کے منصوبے جو ہیں وہ بھلائی کی ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہم نے خداون کے کلام سے دیکھی کہ خدا کے منصوبے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں بھائیوں کا منصوبہ اسے ختم کرنا یا ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے دور کرنا تھا لیکن یوسف کے وسیلہ سے خداون نے نہ صرف یوسف کو سرفراز کیا بلکہ اس کے وسیلہ سے اس کے باپ کے گھرانا کو اور اس کے بھائیوں کی بھی سرفرازی بکشی اور کہت کے اس وقت میں خداون خدا نے انہیں سنبھالا یہ خدا کا منصوبہ یا خدا کا ارادہ ہے اور کلام میں لئے کہہ خداون کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خداون جانتا ہے کہ اس کا خیال ہمارے لئے کیا ہے ہم برائی کریں ہم برے کاموں کا سر انجام دیں لیکن خدا پھر بھی کہتا ہے کہ میرے جو ارادے یا خیالات ہیں وہ برائی کے نہیں بلکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا کب جب ہم اس کے منصوبہ کا حصہ بنیں گے دوسری بات خداون کا منصوبہ ہمارے لئے کیسا منصوبہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے منصوبہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں ایک نیا سال آ گیا بڑے سال ہم نے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے طریقہ کار کو اپنایا لیکن اب اگر ہم اس وقت میں اور اس سال میں خداون کے منصوبوں کو لیں تو اس کے منصوبے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارے لئے اچھے ہیں اور دوسری بات یہ کہ خداون کا منصوبہ ہمیشہ ہی ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے جیسے وہ منصوبہ جو یوسف کے لئے خداون کا تھا اس کے وسیلہ سے یوسف کو سرفرازی ملی اور اس کے بھائیوں کو بھی خداون نے کہت کے اس وقت میں اور ان کے خاندانوں کو بچایا دوسری بات کہ خداون کا منصوبہ کیسا ہوتا ہے خداون کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے پاکلامے سے یرمی نبی کا صحیفہ اور اس کا سترمہ باب اور اس کی ساتویں اور آٹویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداون ہے کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا اور اپنی جڑ دریاء کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا یہ منصوبہ خداون کا ہے کہ اگر خداون ہمیں کسی جگہ پر رکھتا یا خداون ہمیں کسی جگہ پر لگاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے خداون کا منصوبہ اس لئے ہمارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ جہاں پر خداون ہمیں لے جاتا یا خداون ہمیں رکھتا ہے خداون خدا ہمیں برکہ دیتا ہے پاک کلام میں جب ہم ابراہام اور لود ان دونوں کے اس منظر پر غور کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے علیہ دا ہوئے تو کلام میں لکھا ہے کہ لود نے اپنے لئے جو یردن کی طرائی تھی جہاں پر ہریالی تھی اس نے ان جگہوں کا اپنے لئے چل لیا کیونکہ وہ مال مویشی پالتا تھا دے وڑ تھے اس کے لیکن ابراہام نے ایسا نہیں کیا وہ اسی جگہ پر رہا جہاں پر خداون اس سے رکھا تھا اور خداون اس سے وہاں پر سرفراز کیا لود جس علاقہ یا جس جگہ کی طرف گیا وہ اس کے لئے پریشانی کا باعث بنی کیونکہ اس کا جو منصوبہ تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں تھا کیونکہ اس نے خداون کے فیصلے کو جو فائدہ مندی کا فیصلہ تھا کہ وہ ابراہام کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ رہے اس نے اس کو نہیں اپنایا اور کلاب میں لکھا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جو خداون پر توقل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداون ہے کیونکہ وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا بلکہ کلاب میں لکھا ہے کہ اس کے پتے ہرے رہیں گے خداون کے منصوبے ہمارے لیے سلامتی کے منصوبے ہیں خداون کے منصوبے ہمارے لیے برائی کے منصوبے نہیں کوئی بھی شخص اگر ہمارے لیے کوئی منصوبہ بنائے تو شاید اس میں وہ سب سے پہلے وہ اپنا فائدہ سوچے گا لیکن خداون جب وہ کسی منصوبہ کو ہمارے لیے ہمارے گھرانہ کے لیے بناتا ہے تو خداون خدا ان منصوبوں میں اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمارے لیے نیک انجام کی امید ہمیں بتاتا ہے تیسری بات کہ خداوند کے منصوبے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند کے منصوبے ہمیشہ جاری رہتے ہیں جاری رہنے والے منصوبے ایسا نہیں کہ ہم غلطی کر دیں خداوند پھر ہم سے نراز ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیں بھول جاتا ہے اگر ہم اس کے منصوبہ کا حصہ ہیں اور اگر ہم غلطی کر بھی لیں تو خداوند کے پاس آنے سے وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر اور اس کے اٹھامنے باب جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں اور اس کی گیارمی آیت میں تو کلام میں لکھا ہے خداوند صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تو سراب باغ کی ماند ہوگا اور اس چشمہ کی ماند جس کا پانی کم نہ ہو خداوند جب برکت دیتا ہے اور ہم اس برکت میں اور اس منصوبہ میں شامل ہوتے ہیں تو خداوند کے منصوبے ہمیشہ جاری رہنے والے منصوبے ہوتے ہیں اور یرمیہ نبی کے صحیفہ میں خداوند اپنے کلامی کہتا ہے کہ میں اپنے خیالات کو جو تمہارے حق میں ہیں میں جانتا ہوں خداوند کے منصوبے ہمیشہ ہمارے لیے جاری رہنے والے منصوبے ہوتے اور اگر ہم ایک خاندان کی صورت میں خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ایک والد خداوند کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی اولاد بھی اگر خداوند کے ساتھ چلے تو خداوند اپنے منصوبوں کو نسل در نسل جاری رکھتا ہے بہت ساری زندگیاں ہیں ان کے بڑے بزرگ خداوند کی خدمت میں آتے ہیں اور خداوند خدا ایک وقت آتا ہے کہ ان کے بچوں کو اور اس کے بعد نسلوں کو خداون برکہ دیتا ہے کہ وہ خداون کی خدمت کو اس نے انجام دیتے رہیں اور چوتھی بات اس پر ہم گوھر کریں گے کہ خداون کا منصوبہ جو ہماری زندگی کے لیے ہوتا ہے اگر ہم اس منصوبہ کے اندر آ جائیں تو خداون اس منصوبہ کو نسل در نسل جاری رکھتا ہے افسیوں کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آئے خداون کے کلام میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں افسیوں کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آئے خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہائید دولت دکھائے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف اب اس وقت میں بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی اگر ہم خداون کے ساتھ اس کے منصوبہ کا حصہ بن جائیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہیں ہم پر آئندہ آنے والے زمانوں میں اپنی فضل کی بے نہائید دولت دکھائے گا ابراہم ہم اس پر غور کرتے ہیں خداون نے اس کو چنا اور وہ خداون کے ساتھ چلتا رہا لیکن خداون نے ابراہم کی وسیلہ سے اضحاق کو یاکوب کو اور اس کی نسل کو برکہ دی اور آج بھی بن اسرائیل قوم اسرائیلی قوم جو ہے وہ خداون کی پسند دیدہ قوم ہے کیوں کیونکہ انہوں نے خداون کی حکموں کو مانا گو کہ بہت سارے موقعوں پر وہ خداون سے دور بھی چلے گئے لیکن جب ان کے بڑوں کو خداون نے چنا اور وہ اس منصوبہ کا حصہ بنے اس میں قائم رہے تو خداون نے نسل در نسل ان کو برکت بخشی آج ہم نے ان چار باتوں کو خداون کے کلام میں سے دیکھا اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خداون کے چار صرف چار باتیں جن پر ہم نے گوھر کیا یہ صرف چار باتیں اب اگر ان چار باتوں میں یعنی ہم اچھے منصوبہ کا حصہ نہیں بن پا رہے یا ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں ہمارا وہ منصوبہ فائدہ مند نہیں ہو رہا ہم جو پلاننگ کرتے ہیں وہ جاری نہیں رہتی یا نسل در نسل جاری نہیں اس کی وجوہات ان پر بھی گوھر کریں گے سب سے پہلی بات کہ ہم کیوں ہمارے منصوبے کیوں قائم نہیں رہتے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم خدا کے منصوبہ کو سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کا منصوبہ ہے کیا اور یہ ہم کیسے سمجھیں گے جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے جب ہم دعا کریں گے جب ہم خداون سے پوچھیں گے کہ خداون میرے لیے تیری کیا مرضی ہے ہم اپنے کاموں کو اپنے طریقہ کار کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے وہ منصوبہ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے ہمارا وہ منصوبہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا نیا سال شروع ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ عظم کرتے ہیں وہ بہت سے لوگ ایک مقصد رکھتے ہیں کہ جی میں اس سال میں بائیبن قدس کی ریڈنگ جو ہے اس کو کروں گا اور پیدائش سے لے کر مکاش وقت اگر میں ساری بائیبن قدس جو ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کو ختم کروں گا لیکن جنوری پہلا ہفتہ یہاں دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بائیبن قدس وہ پڑھنے کا جو شیڈول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کے منصوبہ میں خداوند کو شامل کرتے ہی نہیں ہم خداوند کی مرضی کو جانتے ہی نہیں ہم اس کے لیے وقت جو ہے اس کا تائین نہیں کرتے دوسری بات کیا ایسی بات ہے کہ ہمارے منصوبے قائم نہیں رہتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور گناہ انسان کو اندہ کر دیتا ہے اس وجہ سے وہ منصوبہ جو وہ بناتا ہے وہ منصوبہ اس کی زندگی میں قائم نہیں رہتا اور جہاں پر گناہ ہے ہم کوک نبی کی کتاب میں خداوند کے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اسی لیے جب زندگی میں گناہ یا بدی ہوتی ہے تو وہ منصوبے جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند مہر کرے خداوند کی مہر نہیں ہو پاتی اور وہ منصوبے جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے تیسری بات کہ منصوبے قائم کیوں نہیں رہتے نیا سال شروع ہوا بہت ساری باتیں سوچی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم بہت ساری باتیں سوچتے ہیں ایک دن دو دن ہم ان کاموں کو کر پاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کاموں کو جاری نہیں رکھ پاتے تیسری بات اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے دنیاوی چیزیں دنیاوی چیزیں ابھی مہتر مشب صاحب پیغام میں بتا رہے تھے کہ اب دور بڑا سخت ہے سوشل میڈیا کا دور ہے موبائل فون اور بہت سارے گیجٹس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے یا نوجوانوں کے علاوہ بزرگ بھی وہ بھی اب دعا کے لیے چرچ کے لیے ٹائم بہت کم نکال پاتے ہیں دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وقت نہیں دیتی ہم دنیاوی چیزوں میں اس قدر زیادہ علج جاتے ہیں کہ ہم ان منصوبوں کو پورا نہیں کرتے تیسری اور چوتھی بات کہ ہمارے منصوبے جو ہم نے پلان کی ہوتے ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم مشورہ لینے کے لیے غلط جگہ پر جاتے ہیں مشورہ کلام کے لیے لینا ہے بات کلام کی ہے لیکن ہم پوچھنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں اداون کے کلام میں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے سعول بادشاہ کا کلام میں لکھا کہ سیمل جس نے اسے مسا کیا تھا وہ مر گیا اور اب اسے رہنمائی کی ضرورتی کہ اسے رہنمائی ملے کلام میں لکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ دعا کرتا وہ بیٹھتا وہ کسی خدا کے بندہ کے پاس جاتا وہ مشورہ کرنے کے لیے ایک ایسی عورت کے پاس گیا کلام میں لکھا جس کا جو جن تھا وہ آشنا تھا وہ جن جنات کی وہ ماہر عورت تھی وہ اسے مشورہ کرنے کے لیے گیا اور ایک تو اس نے خدا کا گناہ کیا اور اس گناہ کرنے کے باعث خداوند اس سے نراز ہوا اور آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشوروں کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو خداوند کے لوگ نہیں ہوتے دنیاوی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خداوند کا خوف اپنی زندگی میں نہیں رکھتے اسی لیے ہمارے وہ منصوبے جو ہیں اپایا تکمیل کو نہیں پہنچتے سب سے بڑی بات آج کے دور میں جو اولاد کا نہ ہونا ہے جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو لوگ زیادہ تر بجائے اس کے کہ وہ دعا میں آئیں خدا کے خادموں سے ملیں وہ قبر قبروں پیروں کے پاس سے لے جاتے ہیں اس وجہ سے جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی وہ بات پوری نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار بلکل جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے آخری بات کہ خدا کے منصوبہ کے اندر جب ہم موجود نہیں ہوتے ہمارا منصوبہ وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اسے دے نہیں سکتے ہماری زندگی ہم کہتے تو ہیں کہ میری زندگی میرا دل خدا کا گھر ہے میری زندگی خداون کی ہے یہ سب باتیں ہوتی ہیں اور اصل میں زندگی خداون کی نہیں ہوتی بلکہ زندگی ہم نے کہیں اور دی ہوتی ہے ہم یہ تو سوچ رہے ہوتے اور یہ الفاظ تو دا کر رہے ہوتے کہ اب سے میری زندگی خداون کی ہے اب ہم تسمعہ لے لیتے ہیں پاک میز میں شریک بھی ہوتے ہیں لیکن اصل میں زندگی خداوند کی ہوتی نہیں اسی لیے ہماری زندگی میں خدا کا منصوبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا اکلا ہم میں لکھا ہے مقاشفہ کی کتاب میں کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں مسیح اسو کہتے ہیں مسیح اسو جب بھی کسی زندگی میں آتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اندر آنے کی دعوت دی جائے تاکہ جو بلانے والا جو شخص جس کو ضرورت ہے اس کی زندگی بھی اس بات کا اظہار کرے کہ اسے واقعی نجات اندر کی مسیح کی ضرورت ہے جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں یعنی گناہ جو ہمیں اندر کر دیتا ہے دنیاوی چیزیں جن کی وجہ سے ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں تیسری بات یہ کہ مشورہ روحانی لوگوں سے نہیں کر رہے ہوتے تو ہوتا کیا ہے پھر خداوند یسو مسیح ہماری زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہم جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں ہے میری زندگی اس کی ہے اصل میں وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہوتا ہے ہماری منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے لیکن ہم نے اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں ہوتا اور ابلیس کلام میں لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آتا ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہم تھوڑا سا موقع اسے دے وہ چور کی طرح آتا ہے چور جو ہے وہ دیوار پھلانکے بھی آسکتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے آسکتا ہے ابلیس کا طریقہ کار چور والا ہے اور ہم نے اسے موقع دیا ہوتا ہے اور وہ ہمارے منصوبہ میں آ جاتا ہے اور ہوتا کہہ ہے کہ ہمارا وہ منصوبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا خداوند اپنے کلام میں اپنے بندہ یرمیہ نبی کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں خداوند کہتا ہے کہ جو میرے خیالات یا میرے منصوبے ہیں ان میں میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں گا خداوند کے جو منصوبے ہیں وہ ہمارے لئے نیک ہوتے ہیں اگر ہماری زندگی کے کسی کام کا جو آخر ہے وہ نیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں خداوند کی مرضی ہے خداوند کی مرضی تھی لیکن اگر ہمارے کسی منصوبے میں ہمارے پلان میں ہمارے کسی خیال کے اندر اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خداوند کی مرضی نہیں تھی آج کل بڑا ایک محاورہ مشہور ہے اپنی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جائے کوئی بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اپنی تیزی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم جل جل سکھا دیتے ہیں خدا کی مرضی حالانکہ خداون تو یہ چاہتا نہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہ ہمیں اندہ کر دیتا ہے دنیاوی چیزوں میں ہمیں علج جاتے ہیں اور ہمارا مشورہ کرنا جو ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو روحانی لوگ نہیں ہوتے یاد رکھیں خداون کے منصوبے جو ہیں ان کا جو انجام ہے وہ نیک ہے اور کلام میں بارویں حیط میں لکھا ہے تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا جب ہم خداون کے منصوبوں میں آ جاتے ہیں تو خداون کے منصوبوں میں جب ہم موجود ہوتے ہیں ہم اس کا نام لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو خداون سنتا ہے پھر خداون کا کان بھاری نہیں ہوتا کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں ہمارے منصوبے ہی درست نہیں ہوتے ہمارے منصوبوں میں ہم نے خداوند کو شامل نہیں کی ہوتا کلام میں لکھئے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اس لئے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی حیش و اشرف اپنے خرج کرو جب نیت اچھی نہیں ہوتی ہمارے منصوبے اچھے نہیں ہوتے تو وہ منصوبے کبھی بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے آج میرے عزیزو ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس بات کو دیکھا کہ خداوند کے منصوبوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے ہم نے چار باتوں کو سکھا اور اس کے ساتھ چار باتوں کو یہ سکھا کہ جب منصوبے پورے نہیں ہوتے تو ان کی کیا وجہ ہوتی ہے آج ہم اپنی اپنی زندگیوں پر گوھر کریں بہت سارے منصوبے ہمارے دل میں بھی ہیں یا پچھلے سالوں میں تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے کیا ان کی وجہ یہ چار باتیں یا ان سے اٹھ کر اور کوئی باتیں تو نہیں تھیں اگر یہ چار باتیں تھیں تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے خداوند کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ناکام ہوں خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو خیالات ہیں ان کا انجام برا ہو خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نیک انجام کی خبر دے لیکن ہماری سوچیں ہمارے خیالات ان کاموں کو پورا نہیں ہونے جاتے آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ وہ اچھے منصوبے جم اپنی زندگی کے لیے خداوند کے ذور میں رکھتے ہیں ہمارے وہ منصوبے پایا تکمیل کو پہنچیں اور خداوند ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے منصوبوں میں ہمیشہ خداوند کو شامل کریں جیسے یوسف کے لیے خداوند کا منصوبہ تھا یعقوب اور اس کے بچوں کے لیے خداوند کا منصوبہ تھا ابراہام اور اس کی نسل کے لیے خداوند کا منصوبہ تھا خداوند ممکن کرے کہ آئندہ آنے والے جو ایام ہیں آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں وہ ہمارے لیے خداون کے منصوبوں کے پورا ہونے کے ایام ہوں خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین آئیم سب اپنی آنکھوں کو خداون کے ذو میں بند کریں اپنے سر اپنے خداون کے ذو میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے اور اس دعا کے لیے میں درخواست ہے